اسلام علیکم ایوڈی وان ای ہوک کہ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مای چینل اور کارنٹین میں آپ کا اچھا ٹائم گزر رہا ہوگا سب گھروں میں رہے ہیں اپنا بھیا رکھے اور دوسروں کا بھیا رکھے اور آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑاہی جس کے لیے آپ انگریڈینٹس نوٹ کر لیں جس کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کیجی چکن چاہیے گھرنش کے لیے ہمیں ہر دنیا ہری مرچے اور ادرک چاہیے اور ون باول ہمیں جو ہے یوگر چاہیے ون فل ٹیبل سپون لائیسن ازرک اور پیاز ہمیں چار سے پانچ چاہیے اس میں زیادہ پیاز جلتے ہیں کیونکہ ٹو ماٹا نہیں ہوتے تو پھر گریوی پیاز سے بنتی ہے اور ملک پیک کی ہمیں کریم چاہیے اور وائٹ پیپر چاہیے اور آئل چلیں اب ہم ایک کڑائی لے لیتے ہیں کڑائی میں پھر آئل ڈال لیں اور اس کو گرم کر لیں ہاں جی یہ ہم نے آئل ڈال لیا یہ جب تک گرم ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ گرم ہو جائے گا پھر ہم نے اس میں لیسن ازرک جو ہم نے فل ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دینا یہ ہم نے اس میں ایٹ کر لیا اور ہم نے ابھی اس کو اچھے سے براؤن کرنا ہے اور اس کو اچھے سے براؤن کر لیں لیسن ازرک جو ہے وہ براون ہو گئے ہیں اب اس میں ہم نے چکن ڈال دینی ہے اور چکن کو بھی اس میں اچھے سے بھوننا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا براون براون سا ہو جائے اتنا بھونے کہ اس کا کلر براون ہو جائے گا موسیقی 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 ہمارا ہو رہا ہے ہم جو ہمارے پاس پیاز ہیں ہم ان کو گرائنڈ کر لیتے ہیں ڈائنڈر میں ان کو ڈال لیا میں نے اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے کہ پھر اس سے ویڈاوٹ پانی جو ہے یہ گرائنڈ ہو گا نہیں تو ہم نے اس کو اچھے گرائنڈ کر لینا ہے اور یہ ہمارا پاس دیکھیں باؤل فل بھائکے جو ہے پیاز کا آگیا جو ہم نے پیسٹ بنایا اور ادھر ہماری چکن بھی آل موسٹ بھون گی چکی ہے اس کا کلر دیکھیں آپ براون ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم نے تھوڑا سا اور براون کر کے ہم نے اس کو چکن کو ہم نے نکال لینے پلیٹ میں ہے ہاں جی اب چکن ہم نے پلیٹ میں نکالنے شروع کر دی ہے اس کو ساری کو چکن کو نکال لیں یہ جو آئل ہے اب اس میں ہم نے جو پیسٹ ہے انین کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ایٹ کر دینا ہے اور ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا یہ آئل اوپر آ جائے اور اس کا تھوڑا کلر بھی چینج ہو جائے گا پیاس کا یہ چک کریں آئل کافی اوپر آ چک ہے ہاں جی اب اس میں ہم نے سپائسیز ڈال دینی ہے جس میں ہمارے پاس ہے بلیک پیپر وائٹ پیپر اور نمک یہ میں نے ٹی ٹی سپون لیا ہے اگر آپ کو زیادہ ڈالنا ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے جو یوگرٹ ہمارے پاس وان باؤل تھا وہ بھی ہم نے ایٹ کر دینا ہے اس کو اچھ سے میکس کر لیا ہے موسیقی موسیقی اس کو بھی ہم نے اب اتنا بھوننا ہے کہ اس کا بھی آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے بہت آئل اوپر آ گیا ہے اور پھر ہم نے چکن جو ہم نے لیتن ادرک میں براؤن کی ہوئی تھی یہ ہم نے اس والے پیسٹ میں ڈال دینی ہے اس طرح سے دیکھیں یہ ساری پیچ میں ڈال دیں اور پھر اس کو ہلا لیں اور اب ہم نے اس کو اس کے اندر بھوننا ہے دوبارہ سے اور تھوڑا سا بھون کے پھر اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں کہ ایک چکن جو ہے وہ گل جائے اور فلیم جو ہے تھوڑی سلو کر دیں اور بیچ میں ایک دفعہ ایک دفعہ ٹین منٹس کے لیے اس کو کور کر کے رکھیں کہ یہ چکن ہو جائے گی اس کے بعد بیچ میں ایک دفعہ دوبارہ چک کر لیں یہ دیکھیں یہ اس میں بھی آئل جو ہے پر آ رہا ہے آہستہ آہستہ سے یہ بلکل آ چکا ہے اب یہ بلکل بھی ریڈی ہے اب ہم نے اس میں کریم ایڈ کرنی ہے ہم نے اس کے فور ٹیبل سپونز ڈال لیں یہ میری جو سپونز ہیں وہاں بڑی ہیں ان کی سائز تھوڑا بڑا ہے تو آپ نورمل سائز والی ہے کہ ابھی فور ڈالنے یا اس کے فائف ڈالنے موسیقی 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 ہم نے کریم ڈال کے اس کو اچھے سے ہلا لیا اب کریم ڈال کے بھی ہم نے اس کو بھوننا ہے تھوڑی دیل اور اس کا اچھا سا کلر سا بندے آ جائے گا ایسے وائٹ کھنائی کا تو کلر اتنا ہوتا بھی نہیں ہے وائٹ وائٹ سی ہوتی ہے مطبع اوائل جو ہے اس کو پر آ جائے گا موسیقی سکتے ہیں اس کیس طرح اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے تو یہ ریڈی ہے ہماری کڑھائی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے ڈش میں نکال لی اور اب یہ دیکھیں اب ہم اس کو گارنش کر لیتے ہیں گارنش کیلئے میں پہلے ہرا دھنیا ڈال لوں گی پھر ہری مرچیں اور ادرک کے ساتھ اس کو گارنش کر لیا آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی کر آئی اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو مجھے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کر دیں کہ آپ کو میری نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن مرتی رہے اللہ حافظ سب اپنا خیال رکھیے گا